محسن لگاری صاحب بالکل مختصر بات کیجئے جی محسن لگاری صاحب کو مائی کھول دے نہیں کام کھول thank you sir sir میں کیونکہ آج میرا شاید شروع شروع کے دن ہے تو میرا تو خیال تھا button ڈبانا is the one that registered it اچھے خاصے رقم لگا کے یہاں پہ ایک سسٹم بنایا گیا ہے پر مجھے بتایا گیا نہیں جا کے پرچی دینی ہوتی اور نام دینا ہوتا ہے تو اس لیے میں sir آپ کے ساتھ sir میں بالکل sir اس بل کے جو کنٹینٹس ہیں اور جو طریقہ کار اور جو ضرورت ہے سر اس کے اوپر تو ایک سب کا ایک کنسنسس ہے کہ اس چیز کو کرنے کی ضرورتی یا اس قسم کی چیزوں کی ضرورتی سر لیکن پھر میں وہ کہوں کہ ہم پارلیمنٹ جو ہے سر ہم بالکل سپریم ہیں پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بنا سکتی ہے پارلیمنٹ آئین بنا سکتی ہے لیکن جس وقت وہ قانون یا آئین بنا دیا جاتا ہے ہم اس کے تابع ہوتے ہیں اگر ہمیں اس میں کوئی کمی بیشی کوئی صحیح چیز نہیں لگتی تو ہم پھر ہمارے پاس یہ بھی پاور ہے کہ ہم اس چیز کو تبدیل کریں لیکن جو قانون اس وقت ان پلیس ہے جو اس وقت چل رہا ہے قانون رائج الوقت ہے جو قانون ہم اس کے ماتحت ہیں سر یہ جو ہمارا سر قانون ہے سر اس میں ہمارا جو آئین ہے سر وہ لیجسلیشن کے لیے جو ڈیفائن کرتا ہے سر آرٹیکل سیونٹی سے وہ شروع کرتا ہے سر کے انٹرلیکشن جو ہے بل کیسے ہوگر پاسنگ آبیل بل with respect to any matter in the federal legislative list تو ہم میں وہ کہتا ہے کہ federal legislative list کی جو ہوگی اس کے مطابق ہم قانون کر سکتے ہیں سہاوس میں and in this article and succeeding provisional concern the federal legislative list refers to the list in the fourth schedule پھر میں fourth schedule کو جب جا کے دیکھتا ہوں صرف fourth schedule میں 55 کے اوپر اگر میں گھول نہیں رہا تو 55 کے انر سے وہ کہتا ہے jurisdiction and powers of all courts jurisdiction and powers of all courts except the supreme court except the supreme court کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ supreme court کو وہ اس سے ہٹا دیتا ہے کہ supreme court کے اوپر جو ہے ہماری اس کی power نہیں ہے jurisdiction کی اس کے بعد سر جو ابھی law minister صاحب نے 191 کی بات کی سر 191 کیون نے بات کی the subject to the constitution law the supreme court may make rules regulating the practice and procedures of the court تو supreme court اس آئین کے ساتھ empower ہے کہ وہ اپنے جو ہے پریکٹس پروسیجرز کے بارے میں وہ اپنی اپنا rules بنایا تو انہوں نے وہ میرے خانمہ شاید 1980 میں law minister صاحب زیادہ بہتر وکیل ہے میں وکیل نہیں ہوں اس لیے میں تو کومن سینٹ جنرل اس کے ساتھ تو سر انہوں نے 1980 میں ایک انہوں نے یہ بنایا تو سر یہ نہیں سر میں میں خود بھی پڑھ لیتا ہوں پررشت شاید آپ کو آپ کو میرے بارے میں پتہ نہیں ہے مجھے سال ہو گئے اور میرے جو دوست پنجاب اسیمبلی میں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے یا جو سینٹ میں میرے ساتھ رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے میں شوق سے یہ چیزیں کرتا ہوں تو میں یہ کسی سے لکھواتا نہیں اللہ تعالی نے پڑھنے کی آپ سے گزارش ہے کہ آپ شیئر کو ایڈریس کریں اور نو کروش سر ایف سامبڈی انٹرپٹ سر ایف دی رائیٹ تو ریپلائی پلیز کنکلوٹ کریں سر میں بالکل سر پھر وہیں میں گزارش کروں گا جو لوگ کھڑے ہو کے کرٹیسائز کرتے ہیں اور ارریلیمنٹ باتیں کرتے ہیں ان کو تو آپ نے گھنٹے گھنٹے دیئے سر مجھے بھی پانچ سات منٹ ویڈریسپیکٹ ہو دے اسی کے مطابق بات کروں گا میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں گا مجھے اسیس کا احساس ہے کہ یہ مطور ایوان جو ہے یہ جلسہ گاہ نہیں ہے سر جلسہ گاہ میں اور اسیمبلی کے فلور کے درمیان فرق ہونا چاہیے اور میں کوشش کروں گا کہ اس فرق کو قائم رکھوں سر سر پھر میری گزارش یہ تھی کہ جو چیزیں ہم اس میں لے کے آ رہے ہیں سر اس میں اگر ہم بات کر رہے ہیں کانسٹیٹوشن آف بینچز کی یا ہم اس میں کر رہے ہیں سر یہ ساری چیزیں پروسیجرل چیزیں ہیں سر یہ پروسیجرل چیزیں ہیں پروسیجرل چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے اپنی خود کرنی ہے سر ہم اس کے پروسیجرز کے اندر ہم نہیں انٹرفیر کر سکتے تو یہ میری گزارش تھی کہ یہ چیزیں کرنے والی ہیں تو کیا ہم ان کو کر صحیح طریقے سے رہے ہیں ان چیز کی ضرورت ہے جیسے کہہ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ بارز نے کہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے بالکل سر اس کی ضرورت ہوگی ہم پھر میرے وہ ارضہ سر ہم اس کے شروع میں بھی یہی کہہ دیتے ہیں کہہ رہے ہیں سر whereas article 191 of the constitution provides that the subject to the constitution and the law the supreme court may make rules regulating the practice and procedure of the supreme court تو supreme court نے اپنے جو procedure اور جو انہیں regular practice انہوں نے خود کرنے ہیں ہم نے نہیں کرنے اور یہ ہم نے ہم نے یہ اختیار دیا ہے اس کو اس پارلیمنٹ نے اس اہمان نے یہ اختیار supreme court کو دے دیا اب ہم اگر ہم اس کو change کرنا چاہتے ہیں تو ہم supreme court سے وہ اختیار amend کر کے واپس لیں ہم کہیں گے ہم بنائیں گے اس کو تو یہ میرا کہنے کا مقصد تھا کہ سر اس کو کرنے کے طریقے کے اوپر ہوئے سر یہ چیزیں ضرورت ہے ان کی اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح ہونا چاہیے اس طرح یہ چیزیں ضرورت ہیں لیکن اس کا طریقہ thank you